انشاءاللہ جمعہ پر میں کال دوگا جمعہ کی نماز کے بعد یہ معاملات خراب ہو چکے ہیں اور ایک بڑے تھپڑ کی آپ کو پتا ہے گونج بازگشت کس کو پڑا کس نے مارا کوشش کرتے ہیں اس پر بات کریں جھنڈا لگاؤ مہم اس پر چھاپے بھی پڑھ لیں ریڈ بھی ہو رہے لیکن عوام کو جوش و خرش بڑھتا جا رہا اور اب عمران خان بھی میدان میں آگئے عدلیہ کے معاملات ڈیل اور ایک اس میں بھی فائنل اور ایک بڑی جیب و غریب خبر آپ کو بتاؤں گے علی بابا کے بانی جو جیک ما یہ پاکستان آئے سات ب اور پانچ چین کے تئیس گھنٹے انہوں نے تین دن پہلے پاکستان میں گزارے اور مزے کی بات یہ نہ چین کی ایمبیسی کو نہ پاکستانی حکومت کو اور اب یہاں پر بڑے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس چین کے پاس دنیا کی سب سے سستی لیبر غربت وہاں موجود نہیں بجلی گیس کا وہاں وصلہ نہیں کاروبار کے مواقع ہیں وہ پاکستان کیوں ہیں اب دیکھیں وجوہات دو ہی ہو سکتی ہیں ایک یا تو وہ کوئیسا کاروبار کرنا ہے جو اپنے ملک میں نہیں کر سکتے جس کا پتہ ہے آپ کو انسانی جان جس میں انوال وہ ایسے کاروبار ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے تجربات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں پر تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے یہاں پر تو چند پیسوں کی خاطر دنیا کے ارپتی لوگوں کو تجربات کے لیے غریب مالے کے لوگ ویسے ہی کرزے میں جکڑے ہوئے جن کے پاس کھانے کو زیر نہ ہو اور حکمران ایسے ہوں جو پیسے ٹھیک ملے تو ماہ تک بیچ دیں وہ موجود ہیں اس وقت ماشاءاللہ تو ایسی صورتحال میں آنے والے مہینوں میں کوئی بڑی بات سامنے آئی تو آپ میری خبر یاد رکھیں گے ویسے میں نے آپ کو بتانا تھا اس میں مزید اپ ڈیٹس اور تحقیقات کر رہے ہیں انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب بات کرتے ہو وی لاک کی جو خبریں اصل اس میں عمران خان کی مخالفین دیکھیں پریشان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں ان کی مش کلکولیشن پہلے دن سے جب عمران خان کی حکومت گرائی تمام اداروں کو تمام سحصددانوں کو ساتھ ملایا ایک ب ہم باہر آئے گی مٹھائیاں بندیں گی لوگ خوش ہوں گے جس طرح اقتدار کے بعد ہمیشہ پاکستان میں ہوا شادیانیں بجائے جاتے تھے خود عمران خان بھی احران تھے کہ عوام کا اتنا بڑا سمندر رکل نکل آیا اور یاد رکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہ جو پندرہ مہینوں میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جو پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ تاریخ ادم اعتماد کسی وزیراعظم کے خلاف کا محاب نہیں ہو ہوا کہ جہاں گلی گلی گوٹ ملا چھوٹ چھوٹے بازار عوام کا سمندر عوام کی طاقت باہر نکلے اور دیکھ یہ حکومت گرانے والے پریشان ہوگی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس نے عمران خان کو حسنہ دیا ورنہ وہ خود کہتے ہیں میں تو گھر جا کے سو جاتا اور اس کے بعد شاہد بھول جاتا جدو جہد کا ایک آغاز ہو ایک بڑی سازش تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ پلانٹڈ انسٹال کیے گئے شامل کیے گئے مثلا ڈاکٹر فردوس عاشق کا تو کھل کے سام عمران خان نے آگئے کہ وہ کس طرح نواز شریف کے ساتھ رابطے بھی جب تحریک انصاف میں تھی اسی طرح فواج چودری اسد عمر پرویز خٹک ان تمام لوگ ایسے ان پر آہستہ آہستہ کام شروع کرنا اس وقت ہو گیا تھا یہ جو کچھ آپ کو پچھلے مہینے نظر ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں تھا یہ کرونا کے دنوں سے واردات چل رہی تھی آپ نے اس کو دیکھا پچھلے مہینے ہے اس کا تسلسل تن پالیسیوں کو جو بنائی گئی تھی عمران خان کو ہر صورت میں ہٹانا تھا یہ فی دیر میں کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا اس طرح تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اسی لئے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹا دے دو مرتبہ کوشش ہوئی پھر انہوں نے صحافیوں کو ملائے اپنے ساتھ صحافت کے ان لوگوں کی میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں ضرور بتاؤں گا یہ آپ یاد رکھیں گے میری بات کیونکہ من کے بیانات بڑے عجیب و غریب پڑھ رہا ہوں یہ اکمر بادشاہ کے دور سے بیربل سے شروع ہوئے رنگیلہ شاہ کے پاس آئے اس کے پاس جو لوگ ہوتے سے دنیا کا عظیم شہنشاہ کہتے تھے اور پھر ایسے سے واقعات ہیں ہمیں بیان نہیں کر سکتا لیکن زیاءالحق کا دور ہے مارے اچھے خاصے سینئر دوست ہیں مجیب و ریمان شامی ساتھ اور زیاءالحق کو مرد مومن مرد حق ہے یہ نہرہ انہوں نے دیا تھا پھر اس کا بہت صافی ہے اب ایک اور میرا نام الطاف قریشی صاحب وہ تو ساری حدیں ہی پار کر کے انہوں نے زیاءالحق کا آپ تارک بن زیاد ہیں جبرالٹر ہیں غزوہ ہندہ آپ نے ل� کشتیاں جلانی ہیں زیان ان کی بات مانگی پیپلز پارٹی جلا دی یہ لوگ ذرفکار لی بھٹو کو ایشیا کا غرور کہتے تھے ذرا اندازہ کریں عرفان صدیقی عطا الحق قاسمی نسر جاوے جاوے چودری صاحب جیسے لوگ یہ نواز شریف کو بھی قائد اعظم ثانی نیلسل منڈیلا مارٹن لوتھر کنگ منصور حلاج تک اور باجوہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے ہندوستان کا گانہ نہیں سنتے زندگی میں کوئی کم نماز کا ذانہ نہیں کی کیانی صاحب کو دانشور جر نیل اور مزے کی بات ہے کہ ایک سیاسدان ہے تیسرے گورنر جرل تھے ملکولا محمد صاحب انیس سو اکاون سے پچپن تک تیسرے گورنر تھے ان کے ایک بڑا مسئلہ جب وہ بولتے تھے ان کے موہ سے تھوک نکلتا تھا اکثر ہو بیشتر ان کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے موہ پہ گرتا آپ کو پتا ہے یہ صرف بات تو ان چمپو چماتو نے بیشتر لوگ سے صاف کر رہے ہیں کی زہمت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں کرتے تھے یہ آپ بجائے انہیں کہ آپ کا بولنے کا مسئل آج کل بھی صلاح الدین یو بی اور یہ بڑا ذکر ہو رہے ہیں بہرحال آج کے دور میں حامد میر صاحب فرما رہے ہیں شہباز شریف ایک بہترین معیشت کو سمجھنے والا سیاستدان وزیراعظم مجھے تو ان کی یہ لوگ پر یاد آگئے اچھا میں بات کرتا ہوں صافیوں ان کی توڑنی کوشش کرتے اس میں سب سے پہلی کوشش ان کی ارشد شریف کے ساتھ کہ یہ اپنے ساتھ ملائیں خان کے خلاف استعمال کریں ایک بڑا جرنلسٹ اس نے صاف انکار کر دی پھر جو ہوا دی پھر صافیوں کی پالیسی پھر عمران خان کو جو نظریہی کو سمجھتے تھے ان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن ہوا پانچ باہر چلے گئے عمران ریاض بھی تک آپ کو پتا ہے ڈسپیرڈ ہے خائب ہے میڈیا پر مکمل پابندی نام لینے پر میں آج کل صافیوں پر اس لئے بات کروں کہ ان کو چوبی لگ چکی ہے پیچھے سے کمپنی کی طرف سوچ میں سر فیرس جو ہیں وہ تین ہیں سویل وڑائچ کامران خان حامد میر اور یہ عمر میر اس کا چھوٹا چمپو چمار بھائی اور اس طرح کی بے تحاشی چھوٹے چھوٹے حملواء بیوروکریسی جوڈیشری عدالت ججز ان سب کو ویڈیوز آڈیوز فائلو سے زبردستی بلیک میل کیا کسی کو ڈرائیا اور عملوں کی اگری وردات جو تھی پنجاب کے نگران حکومت لانی تھی ایسے لوگ لائے جب بغض امران نفرت امران عداوت امران میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے آمیر ویر اس کی بڑی مثال ہے محسن نکوی پھر امران خان کو عدلی آگے ذریعے کیسز کی بھرمار کر دی انہوں نے پھر بھی جب بات نہیں بنی تو امران خان کو پھر عرب امارات سے پیغام بجوائے جی آپ سعودی عرب چلے جائیں لندن چلے جائیں کچھ حرچے لے خان ڈٹ گیا کھڑا ہو گیا اب لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب عمر بندیال صاحب کا وقت ختم ہو اور اٹھاسی دن پہلے انہوں نے جان بوجھ کر قاضی فائز فائزی صاحب کی نوٹفکیشن بھی کروائی دیکھیں ان کے ساتھ معاملات وہی تیہ ہوئے جو کمپنی کی عدالت کے حوالے سے جس طرح فائزی صاحب کے ساتھ بلکل وہی کریں گے ویسے کیا تو عمر بندیال صاحب نے بھی الیکشن کے معاملے وہی کیا اتنا لٹکایا اتنا لٹکایا گیا وہ لٹکی جائے اب بندیال صاحب کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات بھی سامنے آئے کہ گروپ میں جو باقی لوگ تھے ان میں سے دو ججز ایسے جو آپ اگلی ایڈمیسٹری خالفت میں آیا تو پھر چھوڑیں گی ان کو اب عمران خان نے جو جمعہ کے دن عوام کو نکلنے کی کال دی یہ بڑی زبہدست سیاسی عمران خان نے کھیل بھی کھیلا ساتھ اب یہ پوری طرح فاسکے ہیں کیونکہ عمران خان نے دیکھے سیاسی طور پر لوگوں کو نکلنے کے لیے نہیں کہا جمعہ کا دن تمام مساجد بھری ہیں تحریک لبے کے لوگ بھی ہیں ایفیقہ جعفریہ ایفیقہ ہنفیہ وہابی بریل ویدیو بندی ہر طب کے فکر کے تمام لوگ اور ایک چیز ان سب میں کومن ہے جس نے جوڑ کے رکھا ہے تمام مکتب ہے فکر کو وہ ہے قرآن پاک اب جو معاملہ سویڈن میں ہو اس پہ کوئی پاکستانی ایسا نہیں مسمان جو اس پہ آپ کو دکھی نہیں ہوا یورپ کے خلاف بات کرنے کا ویسے تو حکومت تیار نہیں فرانس میں شہباز شریف کیوں گیا آئی ایم ایف کے موہدے کے لیے وہاں ملاقات کرنی تھی سویڈن یورپ کا بڑا اہم ملک ہے اور یورپی یونین میں نہ ہونے کی باوجود اس کی معیشت اور فائنانس دونوں بڑا مضبوط ملک ہے میاں صاحب کی اتنی جورت نہیں کہ کبھی یورپ کے کسی ملک کے بارے میں بات کریں وہ بیٹھے ہی انگلینڈ میں جو یورپی یونین کا سب سے سٹرانگ ملک ہے ابھی صدر پوٹن دکھ نے اس کی مضامت قیر دی لیکن پاکستان کے اندر لوگ جورت نہیں کہ یہ کھل کر بات کرتے مولانا فضل نے ماند تاریخ ہے کوئی اب نہیں بولا در کے مارے یہ لوگ بات نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں اس طرح حکمران یورپ کے کسی ملک کے بارے میں بات نہیں کرتے کی جورت نہیں ہے پیسہ پڑا ہے وہاں اسی لئے عمران خان نے بڑا زبردست فیصلہ کیا سیاسی بات کی ہی نہیں بس بھی بات کی اور عمران خان پا تو ایسی بھی الزام لگیں دیو تسبیح پڑتا ہے شلوار میز پہنتا ہے قرآنی آیات اپنی تقریر میں شروع میں بولتا ہے اور بعد جو اس کو بڑی سے تکلیف ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا اس میں کہ رحمت اللہ علیہ نے آثورٹی بنا دی پھر مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اب یہ یہ معاملہ سویلن کے حوالے سے جو عمران خان نے عوام کو جمعے کے روز باہر نکلنے کی کال دیا بھی آپ عمران خان کی جو لائف سپیچ ہوگی یا اڈریس ہوگا یا نیشن سے جو کرتے ہیں خطاب اس میں آپ دیکھ بھی لیں گے اس میں جمعے کو لوگ لازمی نکلیں اور میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہوں اس کی وجہ یہ ایک تو ہمارا آپ کو بتا ہے ویسی مذہبی فریض ہے دوسرا ایک نیا اہد شروع ہو جائے گا ماضی میں نظام مصطفیٰ تحریک اس طرح شروع ہوئی تھی ان اس ستر میں جب انتخابات میں دھاندلی ہوئی اس وقت قائدہ اختلاف تو اس نے شروع کی دھاندلی دفعہ چورتہ ایک سو چورتالیس بھی لگی تھی اور جمہوریت کو انہوں نے گھونٹ دیا تھا بالکل ایسی آج سے قومی اسیملی کے انتخاب پہ انہوں نے جھلو پھیر دیتے الیکشن میں ہر بچہ پھر دیاتی بوڑے جوان سب لوگ سڑکوں پہ نکلے اور سب کے نعرہ نظام مصطفیٰ اور حکومت مصطفیٰ تو پھر یہ تحریک بعض وقت بہت بڑی ب حکومت کی دوڑے لگ چکی ہیں عمران خان کے موگ سے لفظ نکلنے ہیں اور بس ان لوگوں نے پریشان ہو جانے ہیں کل کا جو کیس ہے خان کا میں وہ آپ کو بتا دوں تفصیل سے توڑا اس کی پوری کوششن کی ہوگی کسی طرح گرفتار کریں خان نے اس پہ بڑا زبردست اس پہ بھی کام کیا اگر اپنی گرفتاری کے معاملے پر جو نیب میں آپ کوئی نو میئی کو چیف جسٹ اسلام بادائی کو آمیر فاروق نے کی اس پہ عدم انصاف اور عدم اعتماد اس کی درخواست طائر کی کہ مجھے اس جج سے آپ سے کوئی درخواست نہیں آپ ذاتی اور دیگر وجوات وہ دیگر وجوات میں پتہ ہیں میرے خلاف فیصلے دیتے ہیں اور میرا کیس آپ نہ سنے برائی مربانی آمیر فاروق کے تمام فیصلوں کا اگر آپ دیکھیں تو آل شریف اب یہ تریان کیس کو دیکھ لیں سیشن کوٹ نے اس کو باہر پھینکا ہائی کوٹ نے خود پانچ مرتبہ پھینکا بلکہ جرمانہ لگایا اس جج نے اس دوبارہ نئے سرے سے کیس کھول پھر چیف جسٹس کی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ اب پاکستان میں تو تریان کے بہت سرے جو مامو بیٹھے ہوئے وہ بھی چاہتے تھے کیس نہ کھولے چھوڑ دیں دفعہ کریں لیکن جج کہتا تھا کھولیں اس لئے عمران خان نے ادمی اعتماد کی درخواست بھی ڈال دی اور یہ جو کول عمران خان نے کی ہے جو بھی سپیچ بھی آپ دیکھ لیں گے تھوڑی دیر بعد اس میں کیس انہوں نے یہ بنایا جو کال لیزنگ کا من گھڑت الجہاد ٹرسٹ عمران خان کو اندازہ ہے کہ یہ جج کیا کر سکتا ہے پہلے ہی ادمی اعتماد کی درخواست ڈال دیں گے تو انہ اگر یہ بائس کیس ہے اور میں آپ کو ایڈوانس میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پوری کوشش پوری ان کی ہوگی اچھا اس کے ساتھ پی ڈی ایم کا اتحاد اس پر بھی بات کر دوں ان کے عملات بھی بڑے ہی خطرناک ہو چکے ہیں کپنی نے بلاول کا جو پروجیکٹ ہے فیلال اس کو پوسٹ پون کر دیا بند کر دیا کہتا ہے چھوٹا ہے ابھی سیکھ رہا ہے ابھی جو دبائی میں ان کا اجلاس ہوا اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں ان کی بڑی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں مسئلہ کراچی کے میر کے الیکشن سے خراب ہوا جس طرح انہوں نے کھل کے بھونگیاں ماری ہی وہاں ننگی دھاندلی کی اور وہ چاہتے تھے انہوں نے نام نائے صاحب کے لئے نام آ گیا اب بلاول چونکہ اتنا مچور نہیں ہے پہلا پہلا کیس اس کے ہاتھ میں ملا آئی ایم ایف کے قرض لینے میں بھی امریکہ کے بہت سے دورے کرنے کے باوجود وہ امریکی ایڈمینسٹریشن کو قائل نہیں کر سکا بس سے شہباز شریف پھر جا کے فرانس وہ آئی ایم 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 ڈی اس کے گھٹ چیس کروڑ کا ملکہ بگڑے ہوئے رئیس سادے کو دے دیں فرق تو خر کوئی نہیں پڑھنا اس پر اور بلاول پر اعتبار نہیں ہے لیکن انہیں کہتا ہے بڑی وردہ تو یہ سمال نہیں سکے گا تو بھئی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا فیلال وزیر خارجہ ہی رکھیں تجربہ حاصل کرنے دیں لیکن مسئلہ یہاں خراب ہو کہ آسف علی زرداری کو بھی کہا آپ صدر پاکستان نہیں من سکتے ایک وزیر خارجہ صدر ایسا نہیں ہوگا تو معاملہ ان کا بگڑ گیا ہے اب جو کوئی ایک بندہ ریٹائر ہوگا تمبر میں پھر ذرا ان کی چیزیں ٹھیک ہوں گی وہ پتا چلے گا کیا معاملات ہیں کراچے کے میر بھی آپ کو لگتا ہے جو انہوں نے بنائے نا وہاب اپنا اس کا اپنا فوزیہ وہاب کا بیٹا اس کو بھی مطلب آپ دیکھیں کہ فارغ ہوتے ہوئے جال دی غلطی جو کمپنی اس وقت کر رہی ہے دیکھیں گے پہلی دفعہ نہیں کی انہیں سو چھپن میں انہوں نے غلطی کر دی حسین شہید سیروردی یہ قائد اعظم کے وفادار تھے بنگالی تھے فاط شیخ مجیب کے یہ استاد تھے اور یہ آخری بنگالی دیش کا لیڈر تھا پاکستان میں انہوں نے جب حسین شہید سروردی کو سٹایا تو انہوں نے کہا جی بنگالی دیش کے لوگ اب آئیں گے نہیں سامنے آخری بنگالی لیڈر ہے شیخ مجیب اور تاج دین یہ سامنے آگئے بنگالی دیش مان گیا آج عمران خان کو ہٹا کے سوچے لیں شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اسد عمر بھی اس طرح کے لوگوں کو لیں آئیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا اسد عمر نہیں آئے گا مراد سعید آ شریار افریدی آئے گا علی محمد آئے گا اب جو مجھے قیادت نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے وہ خیبر پختون خواہ سے نظر آ رہی ہے اس لیے احتیاط انہیں کرنی ہوگی ابھی تو ابنان خان نے بھی جھنڈہ لگا کے اس مہم میں عصہ ڈال دی ہے اب جو چھاپے مارے جارے باجوڑ میں دیکھا چھاپے کے بعد کتنی دنیا آگے وہاں جھنڈے لگا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے پورے پاکستان میں جب تحریک انصاف کا جھنڈہ ہی جھنڈ مایوسی اور ناومیدی اس کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے طاقت آپ کے ہاتھ میں پورمن انداز میں یا تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فلم ای ڈرامے دیکھیں تو یا جب آپ کو عمران خان کال دے تو پورمن انداز میں بڑے احتیاط سے رام سے محبت سے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیں باہر آ کے آپ کو قانون آپ کو دنیا کا مذہب ہر دیتا ہے اپنا قرآن پاک اپنے ہاتھ میں رکھیں دیکھیں نا مسلمانوں پر مشکلات تھے قرآن اٹھا کے لے آئے تھے نی انشاءاللہ کوئی آپ کو نہیں رکھ پورمن بیٹھ کے اپنی تلاوت کریں اچھا تھپڑ کا معاملہ بہرحال اس پہ دو طاقتوار آپ کو بتایا معاملات ہیں اور اس پہ انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا تھوڑی سی میں بتا دیکھیں طاقتوار لوگوں کی جب واپس میں معاملات ہوں ایک کے پاس کم طاقت ہو دوسرے کے پاس زیادہ طاقت ہو تو اس میں پھر ایسے طرح جب معاملات ہوتے ہیں اور اس کا لیکن فیلحال ہمیں کیا لڑے جو مرضی کریں ہمیں اس وقت فوک فوکس رکھنا ہے آپ سب لوگوں کو پاکستان کی سلامتی کی طرف بقا کی طرف ایک میشت کی طرف اس طرف فوکس رکھنا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو دور کرنا اور ناومیدی دور کرنی ہے سب سے بڑی اہم بات لوگوں کے اندر ناومیدی نہیں آنے چاہیے دیکھیں ہمارا دین ایسا ہے کہ مایوسی کفر کی طرف انسان کو لگی جاتی ہے اور ہم مسلمان ہیں اپنا نواز ضرور پڑھا کریں لازمی اور اللہ سے دعا مانگا کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگل اللہ حافظ